اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این ایدر ویڈیو اور آج اس ویڈیو کو اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ برلن پلیٹس والی گیم کو ایزیلی ون کر سکتے ہو تو میں نے اس ویڈیو کے اندر تین گیمز کو کھیلا ہے اور تینوں کو ون کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک سٹریٹیجی اپنا نہیں پڑتی ہے تو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح کھیلنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چینل کے اوپر میں آگے گیو اوے لے کے ہوں گا جس کے اندر میں آپ کو اکاؤنٹ دوں گا وہ تقریباً ایک بلین والا بھی ہو سکتا ہے سو ملین والا بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جب بھی میں وہ گیو اوے لے کر آؤں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اس گیو اوے میں حصہ لے کر اس کو جیت سکیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی باری دوسرے کی ہے تو جب میری باری آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے شارٹس کو کھیل کے کیسے بال پارٹ کرنی ہے اور لاسٹ پر جو ریپیٹ شارٹ ہوتی ہے اس کو کس طرح کھیلنا ہے اور تاکہ آپ ایزی لی اس کو ون کر سکیں تو چلیے دوستو ابھی آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور جلد ہی میری باری آئے گی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا تو گائز میری باری آ چکی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو نائن بال ہے وہ باؤنڈ ہوئی ہوئی ہے تو وہ ایک ڈیفیکلٹ شارٹ ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ جو بھی شارٹ کھیلوں گا میری سٹریٹیجی یہی ہوگی کہ میں اس کو اوپن کر سکوں اور ابھی جو میں شارٹ کھیل رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں ہینڈ بال ادھر لے کے جاؤں گا اور اس کو اوپن کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کافی عہد تک اس کو اوپن کر لیا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح پلے کرنا ہے جو بھی آپ کی شارٹ ڈیفیکلٹ ہے جو بھی آپ کی بال باؤنڈ ہوئی پڑی ہے کسی بال کے ساتھ یا بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا جو بھی تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ وہ بال آپ وہاں سے نکال سکو اور اس کے لئے آپ کو ہینڈ بال جو ہے اس کو ادھر لے کے جانا ہے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ وہ والی شارٹ کھیلی جائے جس سے ہینڈ بال جو ہے وہ اس بال کو جا کے لگے اور وہ نکل جائے تو اسی طرح آپ کو ساری شارٹ کھیلنی ہے اور اپنی گیم کو سیمیلر سے سیمیلر بنانا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے نائن بال بھی پارٹ کر سکتا ہوں لیکن میں جو فورٹین بال ہے اس کو پارٹ کر کے واپس جا کے بھی نائن بال کو پارٹ کر سکتا ہوں میرے لئے یہ کافی ایزی ہو گیا ہے تو ابھی میں یہاں سے اس کو پیچھے کھینچوں گا پیچھے میں کیوں کھینچ رہا ہوں کیونکہ میں نے آگے نائن بال کو پورٹ کرنا ہے تو ابھی میں نے اس کو اس لیے بیک سپن کیا ہے تو ابھی یہاں سے میں نائن بال کو پورٹ کروں گا نائن بال کو پورٹ کرنے کے بعد ابھی میں اس کو دوبارہ بیک سپن کروں گا کیونکہ مجھے واپس اپنی بال کو پورٹ کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو ہائی بیک سپن پر رکھ کے واپس پورٹ کیا ہے ہینڈ بال ہے اس کا پاورٹ ہونے کا خطرہ ہے اس لئے میں نے اس کو بیک سپن رکھے کھیلا لیکن وہ شارٹ تھوڑی آکورڈ لگ گئی ہے مطلب کہ اس سے میں نے جو ہے بیک بلیک بال کو بھی تھوڑا ڈسٹائب کر دیا ہے تو یہ شارٹ میں نے بہت ہی گندی کھیل دی ہے تو ابھی دوسرے کی باری آگئی ہے ابھی وہ باری کرے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ایٹ بال ہے وہ بارڈر کے ساتھ لگی ہوئے تو یہاں سے اس کو ریپیٹ مارنا اس پوزیشن میں آپ جب بھی ہوتے ہو تو آپ کوشش کرو کہ آپ اس کو اوپن نہ کرو اور ابھی اس نے یہ جو شارٹ کھیلی ہے اس نے بھی اسی وجہ سے کھیلی ہے تاکہ وہ ایٹ بال کو نکال سکے اور ابھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو ریپیٹ ماروں گا یہ بہت ہی ایسی شارٹ ہے تو یہ کافی مطلب لوگ ایسی لئے ٹرائے کرتے ہیں اور پارٹ ہو بھی جاتی ہے لیکن یہاں پہ آپ ایک بات امپورٹنٹ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ شارٹ سپیڈ میں کھیلنی ہے کیونکہ انگل ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب بھی سپیڈ سلو ہوتی ہے سپیڈ آپ کو میکسیمم رکھنی ہے ابھی جیسا کہ آپ یہ کلپ دیکھیں تو اس میں میں نے سپیڈ کو تھوڑا سلو رکھا ہے تو بال پارٹ نہیں ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہی انگل ہے وہی شارٹ ہے لیکن سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے پارٹ نہیں ہوئی اور ابھی یہ وہی شارٹ ہے وہی پلیس ہے اور میں ابھی سپیڈ کو میکسیمم رکھوں گا تو یہ پارٹ ہو جائے گی کیونکہ انگل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب بھی سپیڈ سلو ہوتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ شارٹ کتنی پرفیکٹ لگی ہے اور یہ پارٹ ہو گئی ہے تو دوستو یہی آپ کو سٹریٹیجی رکھنی ہے اپنی بالوں کو ایزی سے ایزی وے میں آپ نے لے کے جانا ہے ایزی سے ایزی کرتے جانا ہے اپنی جو شارٹ ہیں ان کو اس طرح کھیلنا ہے کہ آپ کی جو بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یا کسی دوسری بال کے ساتھ باؤنڈ ہوئی ہوئی ہیں تو ان کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایزی لی پارٹ کر لینا ہے سب کو تو جو ریپیٹ شارٹ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ریپیٹ شارٹ آپ نے میکسیمم سپیڈ سے کھیلنی ہے اور اپنے ہینڈ بال کا خاص خیال رکھنا ہے اور اسی طرح آپ یہ گیم برلن پلیٹس جو ہے اس کو ایزی لی ون کر سکتے ہو ابھی دوبارہ دوستو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ میں گیب اوے جلد لے کر آ رہا ہوں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں تو میں آپ کو ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ گیب اوے کروں گا تو ای ہوپ آپ کی یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ابھی آپ یہ دو اور گیمیں میں نے اسی سٹریٹیجی سے جیتی ہیں ان کو آپ واج کیجئے اور سے دیکھئے کہ کس طرح میں کھیل رہا ہوں کس طرح آپ نے کھیلنا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی